ہم بات کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے باہر یہ پلی ہیں اور باہر رہی ہیں لیکن ان کا پاکستان کے لیے بھی جذبہ اتنا ہے کہ انہوں نے اپنی ایکزیبیشن اور یہ بڑی ان کا باہر بھی بڑا نام ہے لیکن یہ پاکستان میں آ کر انہوں نے بڑی ایفٹ کیا اور ہم ہمیں ان کا شکریہ دا کرنا چاہے کہ یہ پاکستان آئی ہیں اور اسی طرح یہ آتی رہیں گی اور پاکستان کا حصہ بنیں گی میں پاکستان کا اپنا ٹیلنٹ تو پرموٹ ہوئی رہا ہے لیکن اب یہ اچھی بات ہے کہ اوورسیز پاکستان میں آگے اس سب کو کہہ رہے ہیں تو آپ کتنے آگے دیکھیں ہیں ہم لوگوں پاکستانیوں کو یا اوورسیز پاکستانی کو چانس مل رہے ہیں پاکستان دیکھیں پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کا کیا ہے اور یہ ہمارے بہت قیمتی اساس ہیں اور یہ جب کہتے ہیں نا کہ ہم ایکسچینج کرتے ہیں اپنی نالج بھی ایکسچینج کرتے ہیں اپنے آئیڈیاز بھی ایکسچینج کرتے ہیں تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی دنیا کی نالج لے کر پاکستان جب آتے ہیں تو ہم سب کے لیے پاکستان کے لیے ہماری ترقی کے لیے ہمارے بچوں کے لیے آگے بڑھنا اس سے آسان ہو جاتا ہے نالج ہمارے پاس واپس آ جاتی ہے اور جو ان کی آرٹ سے آپ کو کیا پتا چلتا ہے کہ ان کا شعور اور ان کا پیشن کس طرف کو ہے سوفی ازم کی طرف اور یہ اس کو پرموٹ کر رہے ہیں اور ان کا پاکستان آنا ہمیں انشاءاللہ ان کو دیکھ کے شاید اور بھی لوگ آئیں گے جب ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے تو اور بھی لوگ آئیں گے میں پاکستان پر پاکستان سپر لیگ بھی آرہا ہے میچ بھی چاہ رہے ہیں کیا کہیں گے آپ خود بھی میچ کے لیے ایک سائٹھے دوتی ہیں میچ دیکھتی ہیں سب سے خوشی ہے کہ پاکستان میں کرکٹ میچ ہوگا ابھی تو دبائی میں ہے نا آج لیکن جو اب فائنل پاکستان میں میں اس کی زیادہ خوشی ہے ٹھیک ہوگی میم آپ پر سے لیے آپ کوئی میچ دیکھنے جائیں گی میم آپ کی سپورٹ کر رہی ہے بیسے تو ساری ہماری اپنی کی سپورٹ کر رہی ہے میچ دیکھتی ہیں میچ دیکھتی ہیں میچ دیکھتی ہیں پاکستان کا ٹیلنٹ پاکستان میں پرموٹ ہونا چاہیے پاکستان کے چیزیں پاکستان میں ہونی چاہیے لیکن ہمارے کچھ سیاستدانوں کے بھی آپ کو پتا ہے نہیں سیاست کی بات نہیں وہ چھوڑیں یہ اس وقت جہاں پہ آپ کھڑے ہیں یہ آپ یہ ہمارے لیے آرٹ کلچر اور ایڈوکیشن یہ سارا کچھ بہت ضروری ہے اور یہ جو ثقافت ہے اس کو ہم نہیں پرموٹ کریں گے تو ہمارا ٹیلنٹ کہاں سے آئے گا جب ہم اس کو اپریشیئٹ ہی نہیں کریں گے اور جب آپ اپریشیئٹ کریں گے تو اس کا ٹیلنٹ ابرے گا اور آئے گا ٹیلنٹ ہماروں کو موقع دیں گے جیسے یہ گیلریز بنید ہے یہ رمضان صاحب کی بھی گیلری ہے یہ لوگوں نے کتنی محنت کی ہے پرموٹ کرنے کے لیے اور کتنا عزوک اور شوق رکھتے ہیں ہمارے بچے پاکستان میں تو ان کو اگر یہ لوگ ہوں گے تو پاکستان میں آگے ٹیلنٹ بڑے گا لیکن آٹک یونیورسل ڈائلوگ ہوتا ہے سب لوگ اوڑتے ہیں ڈیفرنٹ مذہب سب اکٹھے ہوتے ہیں کمیونکیٹ کر سکتے ہیں پاکستانیوں کے لیے مرسج جو کہ پاکستان میں آنا چاہتے ہیں لیکن انہیں موقع نہیں دی جاتے ہیں نہیں اور جب پاکستانی پاکستان سے باہر جاتے ہیں ان کی کہانیاں سنیں وہ دس ڈالر اپنی جیب میں یا ہزار روپے لے کر جاتے ہیں اور اتنی محنت کر کے کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہیں اسی طرح جب وہ واپس آئیں گے تو یہ ان کا ملک ہے کوئی چیز ان کو روپ نہیں سکتی اگر وہ واپس آنا چاہیں گے جیسے ہاں سیکیورٹی کے ریزنز تھے لیکن پاکستان میں تو آپ کا بہت اچھا اچھا زبردست ماحول ہو گیا ہے اور اس لیے یہ بھی دیکھیں آج میس شاہدہ ہمارے ساتھ کڑی ہیں تو یہ ایک اگزامپل ہے کہ اوڑسیز پاکستانی آنا چانتے ہیں ان کو ہم موقع دیں تو ہم اس وقت آرڈ گیل بھی پہ آئے ہیں یہ انٹیوی آرڈ گیل بھی پہ آئے ہیں ٹھیک ہے